ادھا برز ہے گر تو بڑھا نہ مانے میں آپ کو ایک بار پر خوشحام دے مووی طور پر میرے پاس ابتدا میں کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن آج کچھ کہنے کو خاص نہیں جب اونیل آنے کا وقت ہوتا تم سوچتا ہے کیا بات کرے انسان کیونکہ شاید معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ سمجھ نہیں آرہا کہ اس سیچویشن کو انسان کہاں سے پکڑے کہاں سے دھامے ہمارا سٹاک ایکشینج مندی کی طرف ہے سخت مندی کی طرف ہے ڈالر کے اور مہنگے ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں بجلی گیس کے پیسے بڑھ گئے ہیں اور اب یہ کہاں جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جائیں گے پیسے لینے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو یقین ہے کہ ہمارا لیڈر ایماندار ہے لیڈر محب وطن ہے نیک نیت ہے اور بار بار لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سنو سو دن میں کچھ نہیں ہوتا سبر کرو ستر سال کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے کچھ عرصہ تھا دو سنبھلنے کے لیے ہم نے کہا صاحب دیتے ہیں وہ عرصہ اس پر بات کریں گے کہ کیا وقت کے ساتھ کچھ اچھائی ہوگی یا نہیں لیکن ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپوزیشن جو ڈیوائیڈ تھی یعنی پیپلز پارٹی پی ایم ایل جو کہ دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی آج کچھ ایسا ایسا لگتا ہے کہ وہ ملنے لگی ہیں جو کہ ہمیں میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ جمعیرات کو پیشلی جو ہم نے شوک کیا تھا تو درائین صاحب نے بڑے اچھی بات سمجھائی تھی اور وہ یہ کہا تھا کہ بھائی یہ دونوں مل جائیں تو اچھا ہے لیکن تاکہ دوست و دشمن میں جو تفریق ہے وہ ظاہر ہو جائے تو اگر یہ مل جاتے ہیں تو میں بھی اس بات کو انڈورس کروں گا کیونکہ ملنا چاہیے مل جائے تو بات سامنے آ جائے کہ کون آستین میں ہے اور کون باہر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ شباز شریف صاحب کی گرفتاری ہے کیا وہ گرفتاری صحیح ہے کیا وہ گرفتاری غلط ہے اور اس گرفتاری کی دورانی صاحب دراصل وجہ کیا ہے کیونکہ بڑی چہمہ گوئیاں ہیں کئی تھیوریز ہیں فلسفیز ہیں بلکہ بڑے بڑے فلسفے ہیں کہ اس لیے پکڑا گیا اس لیے پکڑا گیا کیوں پکڑا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی اتنے فلسفے ہیں اور مجھے تو آج صبح جب میں نے اخبارات دیکھے کل کے وہ دیکھے تو مجھے بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مطلب کوئی بالکل کسی ولی کو سڑک سے اٹھا لیا گیا اور کسی انتہائی مطلب بزرگ ہستی کو اپریہنڈ کر دیا گیا اور موف کرنے سے ریلی میں مطلب بہت آج کے آرٹیکلز اور یہ وہ تو مجھے یہ لگا کہ اقتدار میں رہنا وہ بھی ایک بہت بڑی سٹرنٹھ ہوتی ہے آپ کی کہ بہت سے آپ کے چاہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں اور شہباز صاحب کی تو بڑی ہیپننگ پریزنس تھی اور بہت ہینڈز آن تھے بڑے ہینڈز آن اور بہت پرو ایکٹیو اور ویری ویل پوجیکٹڈ اور پوری فیملی دیکھیں ایک خاندانی ایک ایسی پارٹی جو پاکستان بننے سے ایٹیز نہیں نائنٹیز تک اس میں کبھی خاندانی آمریت قائم نہیں ہو سکی تھی میاں صاحب نے اس پوری پارٹی کو جس کا نام مسلم لیگ تھا آپ قائد آزم سے شروع ہو جائیں اور میاں نواز شریف صاحب تک آ جائیں کبھی آپ کو کسی فیملی کا رول نظر نہیں آئے گا لیکن مسلم لیگ تک کو انہوں نے قائد آزم کی پارٹی تک کو انہوں نے نون بنا دیا اچھا میں یہاں ایک گستافی کرنا چاہتا ہوں یہ مغالطہ ہے کہ یہ قائد آزم والی مسلم لیگ ہے مسلم لیگ کا تسلسل بیچ میں ٹھوٹ گیا تھا اور یہ مسلم لیگ بلکل مختلف قائد آزم کی مسلم لیگ کو مطلب میرے نانا مرہوم بھی اس کا حصہ تھے یہ وہ مسلم لیگ نہیں تھا میرے والد صاحب چونکہ الیگرڈ میں پڑھتے تھے وہ بھی اس کا حصہ رہے اور قائد آزم کے گارڈ بھی بنے سب کچھ بنے یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے لیکن میں ایک اور بات اس کی تذہیق نہ کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایگری دیکھیں یہ اگر قائد آزم اصل میں قائد آزم کی مسلم لیگ رہی نہ رہی لیکن قائد آزم کی جو تصویر تھی وہ بہت اہم ہوتی گئی پاکستان میں اس لحاظ سے یہ قائد آزم کی یہ منت ان کی بردہ سے اس کا چرچہ بنی رہی تصویر کی مطلب دیکھیں یہ ساری اب چلتی اسی پہ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کی قائد آزم کے بعد ایک اور پہچان بنی کہ گروپ آف ایلیکٹیبلز اور تھوڑا سا پرو اسٹیبلشمنٹ اس پہ میں کبھی بات کہیں گے یعنی کہ اس سے پہلے مرہم زلفکار لی بھٹو صاحب پہ جو الیکشن رہا اس میں بڑی تیکنیوکرائٹک اور بڑے انٹیلیکشن کبھی نہیں مسلم لیگ جو ہے اس کو خاندانی آمریت سے روش شناس کرایا میاں صاحب نے صحیح اور اس سے پہلے کوئی فیشن نہیں تھا اس کے بعد پھر کچھ اور میں بھی ایسے ہی ہو گیا اچھا اب یہ ہے کہ اب میں آپ کے سوال کی طرف آکھوں یہ تو ایک بیک گراؤنڈ کیوں پکڑ لیا ہے اس کے بعد وہ پھر الیکٹیبلز کی پارٹی بنی پھر یہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھی رائٹ آف سینٹر میاں صاحب اس کو لیفٹ آف سینٹر پہ لے گئے یہ انٹائے انڈیا تھی انہوں نے اس کو پرو انڈیا بنا دیا یہ ان کی ساری وہ ہیں اچھا اب آ جائیں آپ شہباز صاحب کی گرفتاری کے اوپر دیکھیں پاکستان میں آج تک کسی سیاسی لیڈر کو کسی مالی بدعنیوانی کے اوپر سزا نہیں ہوئی آج تک ٹھیک ہے یہاں پہ قتل کے مقدمے کیسز لمبے لمبے چلیں کیسز چلیں ہوں گے یہاں قتل کے مقدمے بن سکتے ہیں قتل میں فانسی ہو سکتی ہے یہاں پہ ہائی جیکنگ میں مقدمہ بن سکتا ہے اس میں سزا ہو سکتی ہے یا بھیس چوری کرنے کی اوپر مقدمہ بن سکتا ہے اس کی ہو سکتی ہے لیکن اگر نہیں ہوا جی تو کبھی مالی بدعنیوانی کے اوپر جو ہے پاکستان کے اندر کوئی لیڈر جو ہے وہ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ٹھیک ہے کوئی عدالت جو ہے وہ کسی سیاسی لیڈر کو اس کی جبکہ آپ پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے کارنامیں جو ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں جنہوں نے کہ قوم کے انٹرسٹ کے اوپر پولٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی کرپشن ان کی پروپٹیز ابراڈ ان کے اکاؤنٹس ابراڈ اس کی ایک یہ میں بیوروکریٹس کو نہیں فارق کر رہا اور لوگوں کو نہیں کر رہا لیکن میں یہ پورے اتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ سیاستدانوں کی پرفارمنس اور ٹاپ کے بڑی اچھی رہی ہے لیکن کبھی کسی پہ جب کسی پہ ہاتھ پڑھنے لگا این آر او ہو گیا لیکن ان کو پکڑا کیوں شہباز صاحب کے پکڑنے کو آپ کوئی سادہ چیز نہ سمجھیں پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ اب منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے دوبارہ فرمائیے پاکستان میں دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے انشاءاللہ شہباز صاحب کی گرفتاری جو ہے یہ معاشی دہشتگردی کے خلاف اعلان جنگ ہے شہباز صاحب کی گرفتاری جو ہے یہ اس چیز کا اعلان ہے کہ پاکستان میں فیوچر میں پولٹیکلی ایکسپوز پرسن کا یہ حق کہ وہ اور ان کے بچے اور ان کا خاندان ان کی حکومت ان کے اہلکار ان کے افسر وہ مل کے اس ملک کے اندر لوٹ مچائیں اور اپنے پیسوں کو دنیا میں جہاں چاہیں رکھ لیں یہ دور جو ہے اب اس کے خلاف بھی فوجی اور انٹرنیشنل عدالتیں جو ہیں بننے جا رہی ہیں جس طرح دہشتگردی کو سر میں خاموشی سے یوں سن رہا ہوں معذرت کے ساتھ آپ اس بات سے نراز لیں کہ میں آج آن ایر پوچھنا چاہتا ہوں میں سکیپٹیکل ہوں سکیپٹیکل یوں ہوں کہ یہ ساری باتیں میں کیونکہ بال کالکولو میں میں نے کالک کیا ہوئے لیکن عمر ہو گئی بڑا پا ہے بلکہ نیچرل لگ رہے ہیں اچھی قسم کا لگ رہے ہیں تو یہ تو یہ مجھے یاد ہے یہ جملے سنے ہوئے میں نے یہ مجھے یاد ہے اعتصاب مجھے یاد ہے راسب زداری گیارہ سال سر محل فرانس کا پیلیس بے تہاشہ دولت سویس بینک اکاؤنٹ سیف اور ایمان دوڑے دوڑے پھر رہتے ہیں اس وقت کا جو کتوال تھا وہ آج جیل میں ہے سیف اور ایمان صاحب کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں شباز شریف صاحب جیل میں ہیں نواز شریف صاحب جیل میں یہ اس وقت ایک کتوال تھے اور زداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت کے چوڑ تھے بین عظیب بھٹو اس وقت کی چوڑ تھی مروں پوائنٹ میرا یہ ہے سر کہ اس وجہ سے میں سکیپٹیکل ہوں کہ اس کے بعد یہ وہ کہانی چلی کوئی بارہ بارہ تیرہ سال نواز شریف نے بند رکھاؤنٹ کو پھر مشرف صاحب آگئے پھر وہ اعتصاب بیورو سے وہ نیب بن گیا اکاؤنٹی بیلٹی ہوتی رہی اکاؤنٹی بیلٹی کوٹس ہوتے تھے وہ چلے اسی اکاؤنٹی بیلٹی کوٹ میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹریزن کے کیس میں بند ہوئے بکتر بند گاڑی میں تو شاید آج کے اٹھارہ انیس بیس سال کے بچے کو یہ سب نہ یاد ہو لیکن کیونکہ میری عمر آپ سے ایک آتھ سالی بڑھا ہوں بڑھے اور اگر کو یہ دیکھ رہے یہ لوگوں کو بڑھا ہونے کا بہت شاہر پوائنٹ ہے کہ اس لیے میں سکیپٹیکل ہوں اور اگر آپ اجازت دے تو میں سنوا بھی دی کو زدائی صاحب اس معاملے میں کیا فرما رہے ہیں دکھائیے آپ چیرمن نیب کو تھریٹ تو نہیں کر رہے میں چیرمن نیب کو نہیں میں اس حکومت کو تھریٹ کر رہا ہوں ان کے منسٹروں کو تھریٹ کر رہا ہوں چیرمن نیب کی کیا حیثیت ہے اس کی کیا مجال ہے کہ وہ میرے پر کیسز بنوائے یا دوسرے کی کیسز بنوائے یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں نا جن کے بالی نہیں خراب ہوتے آپ جس سمانے کی بات کر رہے ہیں آپ جن حالات کی بات کر رہے ہیں اس وقت مغرب ان لوگوں کے ساتھ تھا جو یہ کام کیا کرتے تھے مغرب ان کے اکاؤنٹس میں انٹرسٹڈ تھا اس وقت یو این کنونشن ٹو تھاؤزنٹ تھری نہیں ہوا ہوا تھا اس وقت یو این نے سٹار انیشیٹیو نہیں لیا ہوا تھا اس وقت سویس بینکس کو پابند نہیں کیا گیا تھا کہ جس ملک کی لوٹیوی دولت تمہارے پاس ہو وہ ملک اگر پوچھے تو اس کو بتاؤ اس وقت یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں اور آج ریپیٹ کروں گا آپ کی پریزنس میں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر معاشی دہشتگردی کے خلاف اور پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی پلندر کے اگیسٹ سپیشلی انڈیویلپنگ کنٹریز اینڈ آلسو انڈیویلپ کنٹریز اس کے خلاف ایک اتحاد بن چکا ہوگا ہے جس کو پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں بیک کر رہی ہیں پاکستان میں جو معاشی دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ عبرت بن جائے گا اس لیے کہ دنیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی تو نظام ہے کبھی تو چیزیں اوپر سے نیچے ہونا چاہئے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان وہ آخری ملک ہے جو اس معاشی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بقاعدہ طور پر اب شریک ہو رہا ہے سر میں میں سو فیصد آپ سے خواہش شہر کرتا ہوں آپ کی جو خواہش ہے میری بھی یہی خواہش ہے اور آپ کی پرانی خواہش ہے میری نئی خواہش ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ہو کہ دنیا ان کے خلاف ہو جائے ان کے خلاف ثبوت دے دے پیسے واپس کر دے سب کچھ میں مانتا ہوں لیکن چلی اس میں ہم زیادہ نہیں بولنگا آپ بولنگے تم بہتی نیگٹیو آج پتہ نہیں بیوی سے پٹکیا ہوگیا لگ ہوتا ہے روز جیتا ہے آج کچھ کوئی زیادہ ہو جاتی یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات ہے میں ایک انٹی بیوٹک کھا رہا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہونٹ تھوڑے سوڑے ہیں اچھا ارگومنٹ ہے لیکن میں سوی آ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ بات ہے اور میں اس کو روک نہیں سکتا کہ اگر میں انٹی بیوٹک روک دوں گا تو یہ جس بیکٹیریا کے خلاف ہے وہ بیکٹیریا سٹرونگ ہو جاتا ہے اس کو پوری طرح مارنا ہوتا ہے وہ سپر بیکٹیریا بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاف جی جی بالکل دنیا پاکستان کے خلاف ایک بڑے نراز ہے کہ ہم انٹی بیوٹک ایسے بانٹتے اور ہم ایکچیلی سپر سپر بگز کر رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے بتانے کا مطلب اچھا آپ نے میرا ہوت پکڑ لے وہ یوں ہیں کہ زرداری صاحب نے بھی آپ نے بیان دیکھا ہے اس بیان کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی بار جو انٹی بیوٹک لگائی تھی آپ نے اس میں سے یہ بڑی خوبی سے آپ نے انٹی بیوٹک کا ڈوز پورا نہیں دیا تھا سارے محل بھی انہوں نے بعد نے بیچ کھایا فرانس کے پیلس میں یہ اوفیشل ہی جاتے ہیں کوئی شرمندگی نہیں ہے باقی مال دولت بلاول نے اپنی اوفیشل ایسیس میں ڈیکلیئر کر دیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ دادا جی نے دی کہ نانا جی نے دی ایسے ہوت کالے ہو جاتے ہیں میری عرض میری عرض میں آپ کی جو بات کہہ رہے ہیں میں اسے سو فیصد خواہش شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کرے انشاءاللہ ایسا ہو لیکن میں فردس پر سکیپٹیکل نہیں ہوں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چھرے ٹھیک ہے اللہ کرے ہو جائے گا لیکن ہماری جو کرنٹ حکومت ہے اس کا لگتا ہے صرف اور صرف فوکس ایک ہی ہے ملہب ایکونی کے معاملے میں ڈبا گول کام کرنے کے معاملے میں ڈبا گول جو بیانات دیتے ہیں اللہ کی پناہ فوہد صاحب دو انفرمیشن منسٹر نے پنجاب کے اس انٹر کے خدا کی پناہ وہ کیا کرتے ہیں اس پر بھی تسلی سے کومنٹ کیجئے گا اور یہ موضوع میں تسلی سے بعد میں چھیڑوں گا لیکن لگتا یہ ہے کہ اس حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تھوڑا سا بھونڈے پن سے ہو رہا ہے اب شباہ شیف صاحب کو جس طرح گرفتار کیا گیا اس پر روشن آ لیے کہ وہ بھی کچھ لوگ کہنے بڑا غیرمناسب طریقہ ہے دکھایا کالے کے چکر میں بلایا کالے کے چکر میں پکڑ لیے سفید کی چکر اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان پر میں تھوڑا ساڑا کومنٹ کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو دہشتگردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے دہشتگردی کے بعد معاشی دہشتگردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی ہے اس میں سے کوئی بچنے کا نہیں ہے یہ میری خواہش نہیں ہے یہ میرا عقل میری سمجھ اور میری انفرمیشن وہ مجھے بتاتی ہے صحیح اب نظرداری صاحب بچیں گے میں کسی کا نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ اگر کسی نے نہیں کیا ہوگا تو بچ جائے گا اگر کیا ہوگا تو نہیں بچے گا الفاظ ہم یوں کہہ دیں کہ جس شخص نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے پاکستان کا مال دولت لوٹی ہے وہ اس کو واپس کرنا پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اگر نہیں کیا تو اگر نہیں کیا تو اللہ اس کی حفاظت کرے اس کو انصاف ملے آج جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جی انہیں بھی جو راستہ دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے جس نے کرپشن کرنی ہے کرے اور جب پکڑا جائے گا تو پھر نہیں بچ جائے گا وہ کیا ہے کہ رسی دراز رسی دراز اس وقت تک ہوگی اور کوئی اس شک میں نہ رہے پاکستان کے عوام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی عدلیہ تینوں جو ہیں اس اسیشو کے اوپر ایک لائن پہ آ چکے انتظامیہ ابھی رزیسٹ کر رہی ہے پولٹکس ابھی رزیسٹ کر رہی ہے لیکن جو پاپولر پولٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس وقت اس کے ساتھ ان لائن ہونے کی وجہ سے پاور میں ہے آج جو لیڈرشپ پار میں ہے وہ اس ایجنڈے کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کرپچن کے اگیس چلے گی اگر نہیں چلے گی یہاں کے ابھی آپ نے جملہ کہا میں پھر سکیپٹیکل ہو گیا کیونکہ ایک حکومت پہلے بھی آئی تھی اس ایجنڈے کے اوپر اعتصاب کنارے پہ کشکول توڑنے کنارے پہ وہی سب سے بڑے لچے نکلے کشکول دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے پولٹیکل پولٹیکل سلوگن ٹھیک ہے رجی؟ یہ بھی تو سلوگن ہے آپ نے کہا اسی بنیاد پہ میں اس میں یہ بتا رہا ہوں ان کا تو نامی تحقیق انصاف ہے یہ لائے اس بنیاد پہ گئے ہیں انہیں جوڈیشری نے ہلپ کیا جوڈیشری نے ہلپ کیا ان لوگوں کو سوٹ آؤٹ کرنے میں جو کرپشن میں انوالڈ تھے ان کو election جتوانے میں کسی نے ہلپ نہیں کیا دیکھیں ایکشن جتوانے میں ان کو حالات نے ہلپ کیا حالات نے کیا پوری دنیا نے ہلپ کیا کسی institution نے نہیں کیا کسی institution نے تو دیفنیٹلی ان کا جاوب نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری جو سسٹم تھا دیکھیں اب آپ میں نے یہ کہتے تھے خلائی مخلوق میں نے کہا جی خلائی مخلوق ڈونی ہے تو پنامہ میں جا کے ڈونڈو تو ان کو تو پنامہ تک سے ہیلپ کرتا کہنا مگوافہ للوں آہ آہ آگیا پھر میں چاؤں گا کہ ہم فوکس اس بات پہ کریں کہ شبا Duty هف صاحبی گرفتاری ہے اس پہ شک ہو رہا ہے کہ بھئی اس میں کوئی الف موٹویویشن ہے بائی الیکشن پہ افکٹ ڈالنا ہے وہ کیا ہے اس میں کوئی گربر ہے کہ نہیں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجی محسن تینے کا بہت بہت شکریہ دورانی صاحب کو یہ یقین ہے خواہی شاید دعا ہے کہ اب کی ہوئی ایسا شخص جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا پاکستان کی دولت اوٹی ہے وہ نہیں بڑھ سکے گا اور وہ دولت اس سے واپس لی جائے گی میں ابھی تک سکیپٹیکل ہوں اور مجھے امید ہے کہ اگلے تیس چالیس منٹ میں جب تک ہم آشو چل رہا ہے میں بھی اس امید کے ساتھ آج اٹھ کے جاؤں گا اور آپ بھی اس امید کے ساتھ اٹھ کے جائیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان میں وہ ترقی وہ بہتری جس کی ہم آنس لگائے بیٹھے ہیں سالہ سال سے وہ اب انشاءاللہ آ جائے گی لیکن فیل وقت مجھے سریعہ بتائی ہے کہ شباہ شیف صاحب کی گرفتاری میں جو جھول لوگ کہہ رہے ہیں آج اخبار اداریے ٹی وی ہر کوئی بڑا دیکھیں جی ایک جھول یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کیس میں بلایا ہے دوسرے کیس میں جی ہاں یار اتنی دعائی مطلب لیگل نالج کے باوجود یہ بات کرنے والا جو ہے اس پہ مجھے رحم بھی آتا ہے اور اپنے اوپر طرف آتا ہے بھئی بات یہ ہے کہ ایک ہے نیب کوٹ جی اور ایک ہے نیب کا محکمہ ٹھیک ہے جو پروسیکیوشن کرتا ہے جو انکوائری کرتا ہے آپ اس کو تھانہ سمجھ لیں اس کو عدالت سمجھ لیں بلکل ٹھیک ایسے گئے بھئی تھانے میں چھے ایف آئی آرے پڑی نہیں ہیں آپ کو میں نے بلایا ہے کہ آپ کے خلاف ایف آئی آر ہے میں کس ایف آئی آر میں میں نے بلایا ہے ایک وعدہ ماف آکے آپ کا اپنا آکے بیٹھ کہتا ہے وہ کہتا ہے جی فیصل صاحب نے یہ 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 میرے سے کروایا ہے تو اب میں آپ کو واپس بھیجوں گا اور پھر آپ کو گھر سے جا کے اٹھاؤں گا ملہب آپ کس قسم کی گرفتاری جاتے ہیں لفرا لوکیشن کا ہے بھئی لوکیشن کا لفرا بھئی عدالت نہیں ہے وہ کہ جس میں کیس فائل ہوا ہے اور اس کیس سے ہٹتے ہوئے دوسرے کیس پہ پکڑ لیا ہے پانی کا کیس تھا آپ کو سڑک کے کیس پہ پکڑ لیا ہے نو آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر پانی کی پڑی ہے ایک اس کی پڑی ہے ایک ایک ایکسٹرہ پروپرٹیز کی پڑی ہے پتن کسی نہیں اور پڑی ہوں گی آپ وہاں گئے ہیں پولیس نے جس کیس کے اندر زیادہ ایویڈنس تھا اس کے اوپر آپ کو ارسٹ کر لیا ہے اور اسی کو لے کے پھر وہ عدالت میں گئی ہے عدالت میں اس نے جسٹیفیکیشن دیا پکڑنے کی عدالت نے اس کو ریمانٹ دے دیا ہے وہ عدالت جس کے آج کل آپ بہت زیادہ دائی اور بہت زیادہ ہمدرد ہیں اچھا میں کاتا کلامی کروں میں تھوڑی والدہ سے گفتو کرلوں گھر بیٹھی دیکھتی ہوں تو بات یہ ہے سیدھی سیدھی سی کہ ایک نیب کوٹ جو ہے وہ خالی ایک وینیو ہے جہاں پہ عدلیہ نے بلایا ایک معاملے کی باتچیت کے لیے اور نیب جو ہے وہ ادارہ ہے جس نے کہ پروسیکیوٹ کرنا ہے پکڑنا ہے کیس چلانا ہے تحقیق تفتیش کرنی ہے اب شہباز شریف صاحب کو کہیں نہ کہیں سے نیب جو ادارہ ہے اس نے ان کو گرفتار کرنا تھا اب وہ نیب کی عدالت کے باہر ہو سکتا تھا وہ گھر کے راستے میں ہو سکتا تھا وہ آدھی رات کو بستر پر شاپا مار کے پکڑایا سکتا تھا جائے کہ نیباز شریف صاحب اپنے زمانے میں لوگوں کو آدھی رات کو ہتپڑی لگا کے سلیپنگ سوٹ میں گھسیٹتے ہوئے گھر سے نکال کے ٹی وی پہ دکھایا کرتے تھے وہ بھی کیا جا سکتا تھا اگر لوگوں کو یاد ہو جنہوں نے میری تنا بال کالے کر رکھیں تو وہ ان کو اچھی طرح وقت جاتا ہوں شاید ہے واجد شمسل حسن صاحب کو ہتپڑی لگا کے ہسپتال کے بستر سے باندھا جاتا تھا وہ ساری حرکتیں وہ بھی کی جا سکتی تھی تو کیا ہماری قوم اس پہ زیادہ خوش ہوتی بھائی یہ تو پھر بھی ایک عزت اور مہربانی کا طریقہ اپنایا گیا جس سے نجم سیٹی صاحب کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ گھر سے رات کے وقت جس طرح سے ان کو اٹھایا گیا جیسے کوئی دائشت گردی ہو تو مطلب یہ ہے کہ جناب آپ کو تھانے میں بلایا گیا بڑی رسپیکٹ کے ساتھ آپ کو بٹھایا گیا اور اس کے بعد گھر کے کھانے کے ساتھ ہر چیز کے ساتھ دیکھیں یہ کوئی اچھا محول نہیں ہوتا کہ کسی کی گرفتاری پر خوشی منائی جائے لیکن یہ کہنا آپ کس طرح اتنی بددیانتی کر سکتے ہیں کہ آپ کی ایکوزیشن یہ ہے کہ جی ایک کیس میں بلائے اور دوسرے میں پکڑ لیا غلط ہوگی دوسری بات کہ جی الیکشن کو یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ اثر انداز ہونے کے لیے بھئی یہ بڑی جنگ ہے خیر مناؤ آگے بھی اور لوگ پکڑے جائیں گے ابھی دیکھیں یہ نہ کہنا سر نہیں آپ کوئی کسی چکر میں لگ رہے ہیں نیسے میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ وہ چودی فواد نے بھی یہ باتیں کی پھر میں گلا فکر آپ کو کیا پتا یار نیب کو پتا ہوگا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نیب کو پتا ہوگا وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جو قرائن بتا رہے ہیں دیکھیں میں اس کے لیے بات یہ کرنا چاہتا ہوں سرگزارش آج زانہ میں آپ کی تصحیح یہ دیتا ہوں کہ برا نہ مانے کہ لگتا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اور بہت سے لوگ جنہوں نے پاکستان کہا وہ بھی پکڑے جائیں گے سوام پکڑے جائیں گے جو ہیں انشاءاللہ جنہوں نے جنہوں نے اللہ ان کی حفاظت کریں ان کی بھی دیکھیں میں اس کے بعد ایک پرسی کو لگا دوں پکڑے جانے میں دیکھیں پکڑے جانا ایک چیز ہے نیب ایک پروسیس میں آپ کو پکڑا ایک چیز ہے میاں صاحب کو پکڑا ایک چیز تھی عدالت سے ٹھوٹ گیا بھئی اگر ان کی پروسیکیوشن نہیں ہوگی پراپر اگر ان کے پاس پراپر ایویڈنس نہیں ہوگا تو ہاتھ کنگن کو آر سی کے آپ نیزل منڈیلا بن کے واپس آ جائیں گے اب یہاں تک سوال ہے بلدیاتی انتخابات کا بھئی بلدیاتی انتخابات میں تو بعض وقت سمپٹی جو ہے وہ بہت بڑا رول پرے کر دیتی ہے بلدیاتی کہہ رہا ہوں زمنی انتخابات زمنی انتخابات میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام جو آپوزیشن پارٹیز تھی وہ جوش اور جذبے کے ساتھ اکٹھی ہو جاتی لیکن ہم نے آج دیکھا کہ کچھ اکٹھا پن آ رہا ہوں اکٹھا پن آ رہا ہے اچھا مجھے تو حیرانی ہوئی کہ آج جو میٹنگ تھی یہ میان صاحب آ رہی جو سی سی ان کی ایگزیکٹیف کمیٹی کی جائیں مطلب اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ خوف زیادہ لوگ جا رہے ہیں اور خوف زیادہ لوگ نکل رہے ہیں چار گھنٹے بیٹھ رہے تو وہ اب بری صدر نہیں بنا سکے چار گھنٹے وہ بیٹھ کے ایک خوف کے ماحول میں میں جو کہتا ہوں پکڑے جائیں گے خوف کی زیادہ شاید ناومیدی بھی ہے ناومیدی خوف بات کیا ہے انہوں نے جو بھی تڑی دکھائی ہے نا ماضی میں ہمارے سیاستدانوں نے وہ غیر ملکی اور مختلف قسم کی ملکی بیکنگز کے اوپر کی ہے وہ بیکنگ اب کسی بھی ایسے فرد کو جو پولٹیکلی ایکسپوز ہونے کے بعد اپنی ایتھارٹی کو میس یوز کرتے کا ہے جس نے کسی بھی طرح پاکستان کا نقصان پہنچا ہے جس نے کسی طرح بھی پاکستان کی ترقی کو پاکستان کے عوام کے مستقبل کو وہ جو ہے ایف ٹی ایف جس میں آپ گریہ لسٹ میں آئے تھے وہ کیوں آئے تھے کہ آپ کے لوگ آپ کے بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ کلفے والے کے اکاؤنٹ کے اوپر وہ دوسرے اکاؤنٹس کے اوپر وہ اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹس کے اوپر وہ اپنی بیگمات کی فورن نیشنالیٹی کے اوپر وہ ان کے اوپر ملک سے مستلسل منی لانڈرنگ کر رہے تھے ملک کو آپ خالی کر رہے تھے بلین آف ڈالر جو ہے وہ آپ مل سے نکال رہے تھے اور ملک جو ہے وہ منی لانڈرز کا ایک ٹھائیا بن چکا تھا اب اگر منی لانڈرز کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو پوری دنیا اس ہاتھ کو واش کر رہی ہے نہیں چھوڑیں گے نہیں بچیں گے میری یہ بات ابھی آپ کو بہت اور لگ رہی ہوگی میں جتنے ٹاک شوز دیکھ کے آیا ہوں اس کے اندر انتہائی مظلومیت کا ایک محول پایا جا رہا تھا اور ایک مقدمے میں بلا کے دوسرے مقدمے میں پکڑ دیا شرم آنی چاہیے نیت کچھ بھی ہو طریقہ کار کچھ بھی ہو اب تو گرفتار ہو گئے ٹھیک ہے الیکشن سر پہ کیا اثر ہو گا اس پر دیکھیں الیکشن کے اندر پنجاب کی سائیکی میں ہوتا یہ ہے کہ جو گرفتار ہوتا ہے اس کو مظلومیت کا ایک ایج مل جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی لاہور میں بالخصوص یہ ایج ملتا ہے ہو سکتا ہے مل بھی جائے الٹا ایج ملے لیکن میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنی عددی اکثریت کے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی وہ اپنی اخلاقی حیثیت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس کی بنیاد جو ہے سرم آوام کی امید پہ بیٹھی ہے تھوڑا سا مزید سمجھ لیں دیکھیں آوام کی امید جو ہے اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا کہ آوام کی سرم وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے میری بات جو بات کہنے چاہ رہا ہوں وہ میں آپ کو سمجھانے ایکسپلینٹ کرنے کی کوئی چاہتا ہوں وہ یہ ہے جواز ہوتا ہے ایک حکومت بنتی ہے پچھلی دفعہ حکومت بنی تھی میاں صاحب کی حکومت کے قائم رہنے کا جواز یہ تھا کہ میاں صاحب کی فیملی کے ساتھ ٹو تھائرڈ میجورٹی ساتھ کھڑی تھی تمام بڑی بڑی نیشنلیس پارٹیاں ساتھ کڑی تھی منسٹریاں انہوں نے لی وی تھی اور ایوری بڑی واس اب تقریباً پوری پارلیمنٹ جو تھی وہ حکومت میں تھی اور ایوری بڑی واس گٹنگ ایس شیہ اب کیا ہے سات ممبروں کی اکثریت سے بننے والی حکومت ہے پانچھے ممبروں کی حکومت سے بننے والی سبائی حکومت ہے تو گرا دے نا اپوزیشن نہیں گرا سکتے چاہ میں وہی طورز کر رہا ہوں آج زہنہ اس کی وجہ یہ ہے میری ناکس رائے میں آپ میرے وہ ایلیکٹیبل ہیں جن کے کندھے پہ میں جیتا وہاں یہ عوام ہے وہ یہ جانتی ہے یہ اس آس پہ ہے کہ میں ان کے مسائل حل کرنے والا ہوں آپ نے میرے نیچے سے کندھا نکالا اسے سب ملکے ماریں گے آپ ایک تو ماریں گے دوسرا کیا ہوگا کہ میں مزید مضبوط ہو جاؤں گا اگر مجھے آپ عدد ایک دو یا پانچ نمبروں کے اوپر مجھے ڈسپلیس کرنے کی کوشش کریں گا ہاں یہ آپ نے میری بڑی دلے کو وہ مورل جو گراؤنڈ ہے دیکھیں آپ کی اپوزیشن کے موہ اترے میں ہے بھئی بڑی اچھی بات ہے نا غلط کام کیا پکڑ دیا ہے دیر قانونی طور پر پکڑ دیا ہے ہلا کٹھے ہو جاؤ آؤ جلوس نکالو اور آ کے جناب عوام کو بتاؤ کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے جناب ایک بہت بڑے میں نے میں نے وقفہ لینا لیکن میں آپ کچھ چاہتا ہوں وقفہ ساتھ ساتھ ایک سوال کا میں جواب دیں گے یہ جو آپ نے بھی کہی میری بڑی پرانی دکھتی رہ گیا اور وہ یہ کہ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں ان ار او غلطی ہو گئی ہے میں تب بھی کہتا تھا کہ یار اگر واقعی جوان ہے نا تو کہتا ہے جی میرے پاس انٹرنیشنل پریشر ہے مجھے کہا جاتا ان ار او کرنا ہے نہیں کرتا مرتے ہو تو مار دو آپ کو اپنا وہ پروگرام یاد ہوگا جو پچھلا ہم نے کیا تھا کہ ان دونوں کو کٹھا کرو تم بڑے ہو جاؤ گے خان صاحب آو نا ملے دیگے آو لے پکھا آہا عزرکاری نواز بھائی بھائی مریم شہبہ وہ اپنا کیا نام ہے اس کا بلاول بہن بھائی بہن بھائی بھائی کرو نا نکلو اتنے تڑی میں ہو اتنے تکڑے ہو تم نے یار تم رول کرتے ہو تم اکثریت والی پارٹیاں ہو حالا عوام کے خلاف کٹھے ہو جاؤ سوال میں رہا ہے کہ پرویز مشرف صاحب میں اتنی حمت کیوں نہیں تھی اور عمران خان صاحب میں انشاءاللہ اتنی حمت کیوں ہیں وقف کے بعد دورانی صاحب اس کا چوال کا جواب دیں گے ہمارے ساتھ نہیں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اندر وہ مارل سٹرنٹھ ہے کہ اگر الیکٹیبلز نے ان کو بلیک میل کیا تو وہ باہر آ جائیں گے کہ میں نہیں بلیک میل ہوتا ہے جو کرو دوبارہ الیکشن انشاءاللہ پرویز مشرف میں یہ جب انارو کیا ملکہ فر آل ٹائمز تباہی مچائی وہ مارل سٹرنٹھ کیوں نہیں تھی دیکھیں یہ بنیادی میں نے آپ کو اس سے پہلے ایک اور بیک راؤنڈ دیا اب دنیا بدل چکی ہے اس وقت دنیا جو تھی وہ انہیں بیک کر رہی تھی یہ آنسر ایکسیپٹیبل نہیں آپ نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے کہ آپ پہ کہہ رہے ہیں کہ خان خود میں اتنا دم نہیں ہے دنیا کی بیکنگ ہوتی تو خان پیچھ اڑ گیا تھا خان کو آگے مشرف اس لیے پیچھ اڑ گیا خان کو آگے خان کو آگے اس لیے کیا گیا کہ اس میں دم تھا جب تک دم دکھائے گا رہے گا مشرف میں نہیں تھا مشرف صاحب اس وقت شو نہیں کر سکے ایجنگ ہو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں مشرف صاحب کے ساتھ وہ سیاستدان تھے جو آج عمران کے ساتھ بھی ہیں جو صبح اٹھتے ہیں تو خان صاحب کو کہتے ہیں خان صاحب اینا دو ونو کٹھے نہ ہونڈ دینا ٹیوز بارٹی اور نون کو ہم صبح اٹھتے ہیں ہم صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ یار اللہ کرے یہ دونوں کٹھے ہو جائیں ایک ہی دفعہ فارغ ہوں اب وہی مشرف صاحب کے ساتھ بھی تھے جو آج ان کے ساتھ ہیں مشرف صاحب کو انہوں نے اوورویلم کر لیا اوکے میں سمجھ ریا تو میری خان صاحب سے میری کے اجزانہ درخواست ہے دونانی صاحب نے بلکہ صحیح فرمایا کہ آپ کے ادگرد وہی لوگ ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں جو پرویز مشرف کے ادگرد تھے پرویز مشرف چیف اوامی سٹاف پریزیڈنٹ اللہ پاورفل تھے پاکستان کے لیے وہ لیکن ان لوگوں نے ان کو بہکایا اور غلط راستے پر لے کے اینارو کروایا آپ نے کل بہت خوب کہا کہ میں اینارو نہیں کروں گا چاہے کچھ ہو جائے آپ نے اسی سٹرنٹھ پرنایا کیونکہ قوم آپ کے پیچھے ہے آپ نے ان لوگوں سے اپنے آپ کو پہلے بھی جس دن سا آپ الیکشن جیتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ نے ان لوگوں کے اور اپنے بیچ ایک سی سپلائی دیوار کھڑی کر دینی ہے یہ غلط ریڈوائز کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچائیں گے یہ قوم آپ کے ساتھ ہے جب تک آپ اس چیز پر کھڑے ہیں غلطی نہیں کرنی ہے سر جو بات ہم کر رہے تھے کہ شباز شریف صاحب کی جو حراست ہے وہ ایک تو میں نے پوچھا کس کو الیکشن پر اثر کیا ہوگا میں سمجھ کیا دیکھیں دیکھیں اس پر تین چیزیں ہیں ان کی جو اریسٹ ہے وہ صحیح یہ غلط آپ نے کامنٹ نہیں کیا پہلی بات تو اریسٹ کے بارے میں میں نے بتا دیا کہ جتنی لیگل ایکسپرٹس نیپ کے دنیا کے میں نے ساروں سے بات کی اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی لیگل ایکسپرٹ آکے اس چیز میں شو کر سکے کہ جی اس پہ بلایا اور اس پہ بلایا اس میں کوئی جان نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو اوہ جی گرفتار کر لیا تھانے بلا کے اوہ تھانے بلا کے ہار پناتے بھئی اگر تھانے میں نہ گرفتار کرتے سڑک پہ کرتے کہتے بڑے توہین ہوگئی سڑک پہ نہ کرتے تو گھر سے اٹھاتے تو کہتے جی بڑی زیادتی ہوگی گھر سے نہ اٹھاتے تو بچوں کو پکڑ کے لے گاتے جیسے عام آدمی کو پکڑتے ہیں اگر آپ نہ ملتے ہیں تو آپ کی فیملی کو اٹھا کے لے گاتے بھئی اس سے زیادہ ریسپیکٹیبل طریقہ ایک بہرحال ایکس چیز منسٹر ہے ایک پارٹی کے اپوزیشن لیڈر ہے ان کا یہ پروٹوکول بنتا تھا کہ ان کو ریسپیکٹیبل طریقے پہ بلائے جاتا اور وہاں پہ ایویڈنس ان کی اپنے گھر کی ایویڈنس جب آ کے سامنے بیٹھ گئی ٹھیک ہے فیر نا ہاں مطلب دیکھیں اور جو بھی طریقے اس وقت ہیں مطلب ان کو تو آپ جس طریقے سے خود شہواز صاحب اور نواز صاحب پکڑتے رہے ہیں وہ تمام طریقے بھی ہے نا لیکن اصل طریقہ ریسپیکٹیبل طریقہ یہی ہے کہ آپ بلاتے ہیں اور ریسپیکٹیبل طریقے شاید وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو سفدر کی طرح جلوس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں جلوس اب نہیں نکلیں گے خدا کرے ایسا ہوں جلوسوں سے کام تھک سر چکی ہے جلوسوں سے تھک نہیں گئی جلوسوں پہ آنے پہ تیار نہیں ہے آنے پہ تیار نہیں ہے آپ اچھے کام کے لیے کہیں آج نہیں تھکیں گے سکر ختم ہو جائے گی آپ کہیں جی میری چوری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میرے بچوں کی حکمرانی کو لانے کے لیے میری ایکسپلائٹیشن کو جاری رکھنے کے لیے عوام نکل کے آ جائے یار یہ کوئی ایجنڈا ہے اچھے میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا اچھے کام کے لیے بھی مطلب آپ کہیں گے برائی کے خلاف دھڑنا دینا ہے برائی کے خلاف اتجاج کرنا ہے میں اس سمجھ سے قوم اب وہ بھی نہیں کرے گی قوم اب چاہتی ہے ہمیں کام کرنے دو جو کانسٹیوشن کہتا ہے کہ عوام کا حق ہے کہ وہ خاموشی سے اپنا کام کرے بچے پالے سکول بیچے نوکری کرے وہ اب قوم کو یہ کرنا ہے یہ جو پولیٹیکنگ ہے نا یہ بھی میں چاہتا ہوں سرکے پاکستان میں ختم ہو نومل پولیٹیکس ہوں یہ جو رولہ ملا ہے نا یہ بہت ہوئی پولیٹیکنگ اور جو ایک شانت قوم تب تیار ہوتی ہے جب آپ اس کو سوشل سیکیورٹی دیتے ہیں ہیلت سیکیورٹی دیتے ہیں اس ٹینئور سے یہ امید یہ ڈیمانڈ ہے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر اب خدا نہ خواستہ نہیں ہوا نا تو قوم پھر وائلنٹ ہو جائے گی میں تو وائلنٹ ہو جاؤں گا بلہ میں یہ لیپ ٹاپ توڑ دوں گا ویسے میں یہ والا نہیں توڑ دوں گا آج کافی زیادہ رکھتا ہے گر میں کچھ ہوا ہے یہ جو ہمارے اپوزیشن ہے لگتا ہے کہ کچھ کچی کچی رقمہ ہو رہا ہے ان کا تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کچھ ایچیف کر پائیں گے یہ ایک شیر ہے بڑا انٹرسٹنگ وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے تو ہم کہا کرتے تھے گھٹنوں کو کہا کرتے تھے گھڑوں کے بل چلے یہ کیا اور ان کا اتحاد کیا ان کے اکاؤنٹ ان کے پاؤں کی زنجیریں ان کی کرپشن ان کی تضلیل کی کہانی ان کا ماضی ان کا بوجھ ان کا مستقبل جمہوریت کی نفی یہ جو کہتے ہیں وہ سوچتے نہیں جو سوچتے ہیں وہ کرتے نہیں جو کرتے ہیں وہ بتا نہیں سکتے کسی کو انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز گیا سر کہ ماضی میں جو مومنٹ چلتی تھیں ان کے پیچھے کوئی نظریہ کوئی جذبہ کوئی ایموشن ہوتی تھی اب ہر کوئی انٹرنیٹ زندہ بات ہر کوئی سمجھ گیا ہے کہ یہ جتنے جل سے جلوس اب یہ کروائیں گے یہ نوٹ کے ہیں ان کے دھندے کے ہیں ایک عام آدمی کیا وزیر آزم بن سکتا ہے وہ تو میاں صاحب بنیں گے پھر شہباز صاحب بنیں گے پھر حمدہ صاحب بنیں گے سر اب کوئی بھی بن سکتا بزدار صاحب جب چیف انٹرسٹر بن سکتے ہیں تو پھر تو اچھوں اچھوں کی امید لگا نہیں میں اس پہکمے کی بات کر رہا ہوں اس پہکمے میں تو میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے میں نے تو ہمیشہ کہی ہے کہ بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب کسی نئے فرد کو لائیں گے کسی عام آدمی کو لائیں گے تو بہت لوگ اس پہ اعتراض کریں گے یو آرگئے تو انگلیش نہیں بول سکتا دو لفظ نہیں بول سکتا لوٹ لیا ان انگریزی بولنے والوں نے انگریزی تو اس نے ماشی بھی نہیں بول سکتا تو پرچی دیکھ کے پڑھتے تھے لیکن انگریزی کی بات نہیں بات کمپیٹنس کی ہوتی لیکن اب تو اللہ کا کرمہ لوگ آدھی ہو گئے اب تو اس پہ بحث ختم ہو چکی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں میں آگے بات نہیں کر سکتا میڈل کلاس کی تو جان لے لو جان نہیں لیتا میں میڈل کلاس کے ساتھ ہوں میڈل کلاس سے خون بھی گئے ہیں آپ لیکن یہ ہوتا ہے کہ میڈل کلاس جو مروبیت ہوتی ہے میڈل کلاس کو آپس میں اندر سے نکال دینی چاہیے کونسی مروبیت یہی مظلومیت بولیں میڈل کلاس روم کلے دبی رہتی ہے میں نے آج تک زندگی کے اندر ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے مجھے کوئی نہیں روک سکا آپ بھی نہیں روک سکتا میڈل کلاس سے ظلم نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کے لئے نہیں بول سکتا میں بولوں گا بولتا ہوں ہمیشہ میں خود میڈل کلاس سے ہوں آپ میڈل کلاس سے نہیں ہے آپ بڑے آدمی ہیں سر آپ چھوڑے اچھا سر چلی یہ تو ہو گیا اور جیسے میں نے کہا کہ قوم یہ چاہتی ہے کہ ایس پر کانسٹیوشن اس کو اجازت ملے کہ وہ اپنا کام کرے میری ایک شکایت اس حکومت سے یہ ہے کہ ہنڈر پرسینٹ فوکس اگر میں ماضی میں کھویا ہوں آج پہلے بھی یہ تھا بس حیث حساب کر دو ہے اس کو پکڑ لو اس کو جیل میں ڈال دو اس کے پیسے واپس لیا ایکانومیز اس سے نہیں چلتی ملک اس سے نہیں چلتا لوگوں کو کوئی روٹی دھندہ سے نہیں ملتا رکڑا وہاں سے نہیں آتا بچوں کی تعلیم وہاں سے نہیں چلتی بچوں لوگوں کی صحت وہاں سے نہیں چلتی میں مانتا ہوں کہ حکومت کا 30% فوکس یہی ہونا چاہیے لیکن 70% فوکس گورننس ہونا چاہیے ڈیویلپمنٹ ہونی چاہیے جس جوش ولولے اور جذبے کے ساتھ اس حکومت کا ٹاپ ٹو باٹم یہ بتا رہا ہے کہ ہم دس سال کا بتائیں گے کس نے لوٹا فرمات صاحب کہیں گے اب ایک ایک منسٹر آکے بتائے گا اس کے دپارمنٹ کیسے لوٹ میں چاہی گئی ہے لیکن اتنہی ولولے صرف آدھے ولولے کے ساتھ خدارہ یہ بھی بتا دیں کہ اگلے تین سال میں آپ پتہ ہیں جس میں سو دن کہوں گا آپ گچی پکڑ لیں گے اگلے تین سال میں پاکستان کو کیا ملے گا کیسے ملے گا سٹیپ بائی سٹیپ کہ ڈیموکرسی ہے سر آپ کو پتہ آپ کوئی لفظ اچھی نہیں ہے جمہوریت ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں منتلی آڈٹ کروں کہ یہ صحیح سمت ہے یا نہیں جب تک ہمارے انفرمیشن محضرت صاحب انفرمیشن آکے یہ فضول بیانات دیتے رہیں گے مجھے تو کوئی امید نہیں ہے اگر یہ بیک ٹریک کرتے رہیں گے فانانس منسٹر کے پاس لگتا ہے کوئی پلین ہی نہیں ہے فارنڈ منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں ٹرمپ سے گلے مل کے آیا وہ ملایا ہاتھ ہوتا ہے تو یہ تو سب بڑی دیکھیں رب اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی اب یہ آرام سے آپ میں چاہے پی رہوں آپ اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سب جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ عوام کے دلوں کی خواہش ہے لیکن عوام کے پیٹ اس سے نہیں بڑتے اور عوام کے بچوں کی تعلیم اس سے نہیں ملتی عوام کی سڑکیں اس سے نہیں بنتی عوام کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں میرا خانصہ پر بڑا اتراز ہے آج بھی دیکھیں میں اتراز کرنے والا ہوں آپ جب اٹھتے ہیں آپ جناب یہ جو عوام کے لیے چلنے والی جو بس سرویس ہے میرے گھر میں کام کرنے والے سارے ملازم اسی میں بیٹھ کے آتے ہیں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں پاکستان کے ہر شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ چلاؤں گا اور سبسیڈائز چلاؤں گا اس کی سبسیڈی کے خلاف بولنا پی آئی اے کی بند کر دیں ان کی بند نہ کریں یہ ان کو دینے کی بات کریں اب آپ کی جو دوسری بات میں آپ کو بتانا جائے اگر مجھے وقفہ لیلوں نہیں ایک میں بات کروں دیکھیں جہاں تک اب سوال ہے ایکانومی کا ایکانومی میں آئی ایم ایف آگیا ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے لو سعودیہ سے لو چین سے لو ایشن ڈیویلپمنٹ بینک سے لو عوام کو دو یہ تو آپ نے کہا تھا نا میں نے کہا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بہت مایوب کام ہے اب ہوگا انہوں نے کہا تھا بڑا مایوب کام میں وقفے کے بعد اس پہ بتاتا ہوں تو کیوں کہا تھا مایوب کام ہے آپ کی لڑائی ہے نہیں میں آپ ہی کی سائیڈ پہ ہوں وقفے کے کام ایک چھوٹے سبق پہ لیچے کیا آسا تینے کا بہت بہت شکریہ دنائے صاحب الیکشن سوری یہ جو کرپشن کے کہانی ہے اس سے میرا پیٹنی بھرتا اب بزدار صاحب کی آنے کے بعد آپ میں لگتا ہے الیکشن کا شوق پیدا ہو گیا آپ کو یہ امید پیدا ہو گئی کہ آپ بھی کچھ بن سکتے ہیں ہاں بن سکتے ہیں میں نہیں بن سکتا سر میں میڈل کلاس سے ہوں یا بڑا آدمی بنتا ہے یا غریب آدمی بنتا ہے میڈل کلاس تو اوپر اچھا میں آپ کی طرف آدمی میڈل کلاس کو آدمی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ورلڈ بینک سے بھی پیسے آئیں گے آنے چاہیے ایشن ڈیولپنٹ بینک سے بھی آئیں گے آنے چاہیے اسے بھی آئیں گے اپنا فرینڈلی کنٹریز سے جو ان کی جو ڈیپاؤزٹس ہیں وہ بھی آئیں گے اور اس بات کرزہ ہمارے پر کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کرزہ جتنا بھی ہوگا ٹھیک ہے جی اس کی خیر ہے وہ اتر بھی جائے گا اگر ہم کھڑے ہوں گے تو اگر آپ غریب کو مارنے کے لیے ماضی کے کرزوں کا بوجھ استعمال کریں گے کہ جی مزید گیس مہنگی کر دو مزید بجلی مہنگی کر دو مزید نوکری پیشہ کا ٹیکس بڑھا دو تو اس سے مسئلہ ہر نہیں ہوگا مزید ملکہ ہاں اگر آپ نے اگر آپ نے ختم کرنا ہے اس کو مطلب عوام کے سرکلر ڈیٹ کو اگر آپ نے چوری کو ختم کرنا ہے تو آپ سبسٹی پی آئی اے کی ختم کریں آپ سبسٹی سٹریل مل کی ختم کریں آپ سبسٹی ان اداروں کی ختم کریں جو ادارے جو ہیں آپ اپنا کرنٹ ایکسپنس کم کریں 84% جو ہے آپ نون ڈیویلپمنٹل جو کھرچہ کر رہے ہیں اس کو کٹ لگائیں آپ اگر وہ کٹ لگائیں گے تو اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ جو پندرہ سے بیس ارب ڈالر آئیں گے اس سے پاکستان کے اندر دوبارہ ایک فرور کریٹ ہوگا گھر بنیں گے نئی ڈیویلپمنٹس ہوگی جس سے ایک امید پیدا ہوگی ایک دن میں نہیں دس دن میں نہیں it will take some time سر مجھے اس time میں تو کوئی اتراز ہی نہیں ہے چاہتے بیس سال ہوں لیکن سر بیس سال کا کوئی پلان ایسے نہیں ہوا میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے کیسے بھائیا اس کا کوئی پلان بھی تو واضح ہو یہ رات کے ساڑھے بارہ بجے موٹر سیکلوں کی ہیلمٹ پکڑے دنے سے کوئی ملک نہیں صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا کوئی پلان ہو اور اس کی ویزیبلٹی ہو تاکہ ایز 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 جمہوریت ہم اس کی کوئی نظر رکھ سکیں اکانٹیبلٹی کر سکیں آپ اگزیکٹیو میں ہم نے ہائر کیا صحیح ہوگی ہم ہم بورڈ ہیں اس میں کوئی وہ نہیں ہے آپ اے جی ایم کریں میں بتایا کیا کرنے میں فیرسن دیکھیں جناب اپوزیشن جو ہے یہ ان کا ملنا اور نا ملنا ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ اس وقت ڈپریسٹ ہے یہ اس وقت کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں اور کچھ کرنے کے لیے آپ نے آپ کو تیار بھی نہیں پاتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الٹے ہو جائیں یا سیدھے ہو جائیں اب تاریخ کا پیہ ان کے اوپر سے گزرے ہی گزرے نہیں روک سکتے اب یہاں پہ دو چیزیں ہوں گی ایک جو پلنڈرز ہیں میں وہ ان کی نہیں کرپشن کی نہیں بات کرتا ہے میں جو ڈاکو ہیں ڈاکووں سے حساب ہوگا نمبر ٹو خاندانی آمریتوں کا خاتمہ ہوگا اس پہ میں پورا آپ کو ایک ویزن دے سکتا ہوں مجھے کوئی خواب نہیں آتے میں ایک پولیٹیکل آئے ہوں میں پولیٹ پولیٹکس کو دیکھتا ہوں اور سمجھتا ہوں اب یہ خاندانی آمریتیں جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی خاندانی آمریت کو قائم رکھنے کے لیے جو پیسہ انہوں نے رکھا ہوئے اس کو بچانے کے لیے اور مزید پیسہ کمانے کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ اکٹھے چھوڑ یہ ایک دوسرے کے ہمزہ کیوں نہ بن جائیں یہ ایک دوسرے کے کندے پہ کیوں نہ بیٹھ جائیں یہ ایک دوسرے کے کو کندے پہ کیوں نہ اٹھا لیں عوام ان کے ساتھ نہیں آئیں گے یہ اکٹھے ہونا ان کی اپنی نفی تھی انہوں نے جب مزاق جمہوریت کیا انہوں نے اپنے دیکھ سرٹیفیک پولیٹیکل دیکھ سرٹیفیکیٹ پہ دسکت کیا تھے اور یہ اپنا اتحاد کر کے اپنے دیکھ سرٹیفیکیٹ آف پولیٹکس کو ایشو کریں گے یہ تو آپ کا پیغام ہے خان صاحب کا پیغام کیا تھا کل جو تھا وہ یہی تھا خان صاحب کا جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس کو کوئی سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو میں بہت اچھی طرح سمجھا ہوں ہمیں بھی سمجھائی خان صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی وہ بہت ہی خطرناک پریس کانفرنس تھی اس میں ایک اعتماد جو تھا اور اس میں جو کلیریٹی آف وی این این تھاوٹ جو تھی وہ یہ بتا رہی تھی تمام ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ بیٹھیں ٹھیک ہے جی کہ میرے ساتھ چلتے ہوئے چوری کرو جو کرپشن کرے گا حکومت کی تمام ادارے خواہ وزیر اعظم بھی کیوں نہ کرپشن کرے گا اور میں اگر یہ کہتا ہوں اختیار میں بیٹھ کے کہ میرا دل کرتا ہے میں ایک ایک کرپٹ کو اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ ٹانگ دوں اس میں کوئی غلط لفظ نہیں ہے میں جمہوریت کی ہنڈر پرسنٹ ڈیفینیشن کے اوپر چلتے ہوئے کہہ رہا ہوں خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں سب سے پہلے پیغام دیا اپنے ساتھ چلنے والوں کو کہ نمبر ون کرتے ہیں اگر انہیں سپیر کریں گے تو خان صاحب سپیر ویل بن جائیں گے اگر سپیر نہیں کریں گے تو لیڈر بن جائیں گے دوسرا انہوں نے پیغام دیا ہے اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی تمام پارٹ کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے اور میں نے تمہیں کوئی مارجن نہیں دینا جس دن تک انہوں نے تمام جو کونسٹیٹوشنل پوسٹ ان کی پلیسمنٹس اور سب چیزیں جو تھی گورنروں کی تکروری صدر کی تکروری ہر چیز ہر چیز ہو گئی اب سیٹ گیا لگ پیغام یہ تھا کہ جو اس کو انگلی لگا سکتا ہے لگائے کرنٹ لگے گا وہیں مر جائے گا اور آج میں نے جب حال لیا پی ایم ایل این کی چار گھنٹے تک جاری رہنے والی میٹنگ کا تو پتہ یہ لگا کہ وہ تو مرزا خانہ لگ رہی تھی اس میں نہ بوری صدر بن سکا نہ اس میں کوئی فیصلہ ہو سکا نہ میاں صاحب کی سیاست کے لیے دیکھیں فوت کی بڑی افسوسناک چیز ہوتی ہے مطلب ان کے گھر میں ایک دکھ آیا ہے لیکن میاں صاحب چالیس دن کے لیے جو چپ کر گئے ہیں نا مطلب اس میں دکھ کا بھی عمل ہوگا لیکن حالات کا بھی دکھ جبر ساتھ ساتھ چل رہا ہے مطلب ان بیچاروں پر دو قسم کے جبر آگئے ہیں ایک گھر سے ایک افسوس آگیا بڑا ساتھی کا دکھ ہوتا ہے اوپر سے یہ دکھ جو پریس کانفرنس میں بول رہا تھا تو یہ جو دکھ ہیں جن دکھوں نے پی ایم ایل این کی قوتِ کار اور قوتِ گفتار قوتِ تظلیل قوتِ تحکیر اور قوتِ جسے کہتے ہیں جی ہماری مسل پار اور ہماری فائننشل مائٹ سٹریٹ مسل توڑ دیں سٹریٹ مسل چوٹ گئی ہیں یہ سب مسل اس لیے چوٹ گئے ہیں کہ مینٹل مسل ٹوٹ گیا ہے مینٹل سٹرنسل ختم ہو گئی ہے مورل سٹرنسل ختم ہو گئی ہے وہ کنوکشن ختم ہو گئی ہے جو کنوکشن جو ہوتا ہے وہ ابجیکٹیوٹی دیتی ہے کامیابی کا امکان ختم ہو گیا ہے یہ تمام چیزوں کے ختم ہونے نہیں وہ ایک ایک ہوتا ہے فوٹیبال جس میں ہوا بھری ہوتی ہے ایک فوٹبال کا بلیڈر ہوتا ہے جس میں زواں نکلی ہوتی ہے ایک گبارہ ہوتا ہے جو پھولا ہوتا ہے ایک گبارہ ہوتا ہے جو ہواں نکلی ہوتی ہے تو وہ پھولے ہوئے بلیڈر سے وہ ہواں نکلا وہ بلیڈر بن گئے جلدی سے خوشی شاہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ سنوائیں کہ جاتا ہے تمہیں کوئی کومنٹ کرنا چاہوں گا گا ہے تو چلا دیجئے ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں ہم علجنا نہیں چاہتے ہم لڑنا نہیں چاہتے مگر کوشش کی جا رہی ہے کہ شاہ صدان لڑ پڑے میں عمران خان کو پر حملہ نہیں کیا کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی کیونکہ میں سمجھنا ہوں کہ اس کو ہمارے سامنے کھڑا کیا گیا ہے ایک شاہ صدان کے روپ میں مگر ہم اتنی سمجھدار ہیں کہ ایک دوسرے کے پکڑیاں نہیں اتاریں گے ملکہ ایس صاحب ایشہ ہو تو ڈذر آئے ایس صاحب انتقام میں نظر نہ آئے ایس صاحب انتقام میں نظر آگیا تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا پاکستان کی خوشحالی کو خطرہ ہو جائے گا پاکستان کی جملیت کو خطرہ ہو جائے گا ہماری سیاستی شورت کو خطرہ ہو جائے گا امران ہوش کے نہ خون لو سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرو لڑائی میں الڑ جاؤ گے ہمیشہ کے لیے سیاست سے مٹ جاؤ گے لوگ بھول جائیں گے کوئی عمران خان آیا بھی تھا وقت بہت کم ہے درانی صاحب اس پہ میں آپ کو کومنٹ کر لوں گا لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا شاہ صاحب میں ایک بات کی پاکستان کی سالمیت کی یہ بھول جائیں وہ پاکستان خپے وپے سب ختم آپ سالمیت کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے شاہ صاحب آپ قوم کے موڈ کو سمجھیں اب قوم کا موڈ وہ نہیں ہے جو سیونٹیز ایٹیز نائنٹیز میں تھا قوم کا موڈ بدل گیا ہے لیکن قوم کا موڈ مجھ سے زیادہ درانی صاحب سمجھتے ہیں اسی موضوع سے اسی جگہ سے کل انشاءاللہ گیارہ بجے شو کی اسی کلپ سے انشاءاللہ کل گیارہ بجے شو کی پتہ ہوگی تب تک جاز دیجئے گا موسیقی موسیقی